سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے تم فرماؤ تمہیں وفاد دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے تو قل فرمائیے کہہ دیجئے تمہیں وفاد دیتا ہے کون ملک الموت موت کا فرشتہ اَلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ جو تم پر مقرر ہے ثمہ پھر اِلَى رَبِّكُمْ اِلَى لوٹائے جاؤ گے طرف کے لئے استعمال ہوتا ہے ربکم اپنے رب کی طرف ترجاؤں واپس تو بہرحال اِلَى دائریکشن کے لئے استعمال ہوتا ہے رب کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے اب یہ جو ورڈ ہے نا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوت آپ فرمائیے کہ تمہیں موت کا فرشتہ وفاد دیتا ہے تو اس فرشتے کا نام بہت سارے لوگ جانتے ہیں حضرتِ عزرائیل علیہ السلام عین سے عزرائیل علیہ السلام اور وہ اللہ کی طرف سے روحیں قبض کرنے پر مقرر اپنے کام میں کچھ غفلت نہیں کرتے اور جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے کوئی ڈیلے کے بغیر بلا تاخیر اس کی روح قبض کر لے تو وہ جو نیر ڈیٹ ایکسپیرینس میں لوگوں کو ایسے لگتا ہے نا کہ میرے روح قبض ہو رہی تھی اور پھر چھوڑ دی گئی وہ ایسا معاملہ نہیں ہوتا جس کی روح قبض کرنی ہوتی وہ قبض ہو جاتی جس کی روح نہیں قبض کرنی ہوتی اس کی قبض نہیں ہوتی یہ بیچ کا معاملہ کچھ نہیں ہوتی اسی طرح مروی ہے کہ ملک الموت کے لیے دنیا ہاتھ کی ہتیلی کی طرح کر دی گئی تو وہ مشارق و مغارب کی مخلوق کی روحیں کسی مشقت کے بغیر اٹھا لیتے اور رحمت و عذاب کے بہت سے فرشتے ان کے مات اس پر تفصیل میں آپ کو پہلے ایک درس کی صورت میں دے چکا ہوں جس کے اندر یہ سوال آیا تھا کہ بھئی موت کا فرشتہ ایک ہی وقت میں ایک ساتھ اتنی ساری ارواح کو کیسے قبض کر لیتے تو اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ حدیث میں جو معاملہ آتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکا ہوں اس لیے یہاں پہ اختصارا بتا رہا ہوں اور یہ جو اختصارا بتا رہا ہوں یہ تفصیل بھی تفسیر خازن سے بتا رہا ہوں سورہ سجدہ کیس آیہ مبارکہ کے اچھا اور کافر اور مومن کی روح قبض کرتے وقت موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کس شکل میں آتے ہیں تو دیکھیں حضرت عزرائیل مومن اور کافر ہر انسان کی روح قبض فرماتے ہیں لیکن جب کافر کی روح قبض فرماتے ہیں تو اس وقت انتہائی دراؤنی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں اور جب مومن کی روح قبض فرماتے ہیں تو انتہائی خوبصورت شکل میں اس کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اس کے ساتھ نرمی اور شفقت بھرا سلوک فرماتے ہیں اس زمین میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا تو موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس بات کی اجازت طلب کی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی خوشخبری دیں اللہ تعالی نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اجازت دے دی جب حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ یا ملک الموت علیہ السلام مجھے دکھائیے کہ آپ کافروں کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ارس کی کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ اس وقت کی میری حالت کو دیکھ نہیں سکیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ سکنے کی طاقت رکھتا ہوں حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ارس کی کہ اچھا پھر ایسا کرے کہ آپ اپنا رخ پھیر لیں جب کچھ دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر ملک الموت کی طرف دیکھا تو وہ سیاہ رنگ کے آدمی کی شکل میں تھے ان کا سر آسمان تک پہنچ رہا تھا ان کے مو سے آگ کے شولے نکل رہے تھے اور ان کے جسم کا ہر بال ایک ایسے انسان کی صورت میں تھا جس کے مو اور کانوں سے آگ کے شولے نکل رہے تھے حضرت عزرائیل علیہ السلام کی حالت دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی تاری ہو گئی بے ہوش ہو گئے کچھ دیر بعد بہتر ہوئے افاقہ ہوا اور اس عرصے میں ملک الموت اپنی پہلی صورت میں آ چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت اے موت کے فرشتے اگر کافر کو موت کے وقت آپ کی یہ صورت دیکھنے کے علاوہ کوئی اور غم یا آزمائش نہ بھی پہنچے تو یہی اس کے لیے کافر اب مجھے دکھائیے کہ آپ مومن کی روح اس طرح قبض کرتے ہیں تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ارس کی کہ اپنا رخ پھیر لیجی اپنی ڈائریکشن دوسری طرف کر لیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رخ پھیر لیا اور کچھ دیر بعد جب ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کی طرف دیکھا تو وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت چہرے والے نوجوان کی شکل میں موجود تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مومن اپنی موت کے وقت آپ کی صورت کے علاوہ کوئی اور آنکھوں کی ٹھنڈک یا کرامت نہ بھی دیکھ سکے تو یہی اس کے لیے کافی ہے اس روایت کو در منثور میں جو امام سیوتی کی مشہور تفسیر کتاب ہے اس میں سورہ سجدہ میں اسی آیت کے تحت بیان کیا گیا ہے حضرت خضرج فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انساری صحابی کے بعد حضرت ازرائیل علیہ السلام کو کھڑے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اے ملک الموت میرے صحابی کے ساتھ نرمی اور شقت سے پیش آنا کیونکہ وہ مومن ہے حضرت ازرائیل علیہ السلام نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خوش رہیں اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں میں آپ پر ایمان لانے والے ہر شخص کے ساتھ انتہائی نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہوں اس روایت کو معجم القبیر میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 4188 تو کیا پتا چلا یہ پتا چلا کہ مومن کے لیے موت کے وقت تمام معاملات آسان ہو جاتا کہ وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے جیسا کہ اس آیہ میں آیا ہے جس رب کی اس نے عبادت کی ہے اسی رب کی طرف لوٹ رہا ہے تو اس کے لیے تو آسانیہ ہے اس کے لیے مشقت نہیں ہے موت اس کے لیے تکلیف دے عمل نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک قطرہ جیسے مشکیزے سے لڑک جاتا ہے اسی طرح وہ باہر عرام سے نکلا لیکن کافر کے لیے سختی ہوتی ہے کہ اس کی روح بدن چھوڑنا نہیں چاہتا اس لیے اسے کھینچ کر نکالا جاتا ہے تو تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے یعنی موت کے بعد تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے اور حساب اور جزا کے لیے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے اس آیت کے اس ٹکڑے کی تفصیل جو ہے وہ تفصیر مدارک میں اسی آیہ مبارکہ کے تحت آتی ہے تو یہاں سے آپ کو یہ بات تو واضح ہو گئی ہوگی کہ کافر اور مسلمان کو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ کیسے لینے آتا ہے اور کیسے روحوں کو چاہے مشرق میں ہوں کہ مغرب میں ہوں وہ بلاتے ہیں تو روح لپکتی ہوئی ان کی طرف چلی آتی ہے اور فرشتے کو یہ قوت بھی دی گئی ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ پر وہ موجود ہوتا ہے گویا کہ دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ صرف میرے لئے آئے ہیں صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے اس سے پہلے ایک قرآن کریم کی آیہ مبارکہ بھی آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا سورہ ابراہیم میں اللہ عز و جل آیہ نام ٹویلی شہر انہوں نے فرماتا ہے تو اس آیہ مبارکہ کے تحت جو ہے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان سے جب اس کی قبر میں سوال ہوتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہی مراد اس آیہ کی بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ثابت قدمی دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور یہاں پر ان کی مدد فرماتا ہے اور انہیں دنیا اور آخرت میں ایک ایسا مقام دیتا ہے ایک ثابت قدمی والا مقام دیتا ہے اور ظالموں کے لئے تو تو مسند امام احمد میں ہے کہ ایک انساری کے جنازے میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے قبرستان پہنچے ابھی تک قبر تیار نہیں ہوئی تھی تو آپ بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے آس پاس بیٹھ گئے اور اس وقت ہماری کیفیت یہ تھی کہ گویا سروں پر ہمارے پرندے بیٹھیں گے سٹیچو کی طرح بیٹھے تھے عدب تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تنکہ تھا اس سے آپ زمین پر لکیریں نکال رہے تھے جو سر اٹھا کر دو تین مرتبہ فرمایا آپ نے کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہ بنتا جب دنیا کی آخرت اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے نورانی چہرے والے فرشتے آتے ہیں ان کے چہرے جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے مطالعہ حضور نے فرمائے کہ ان چہرے سورج جیسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جنتی کفن اور جنتی خوشبو ہوتی ہے اور اس کے پاس جہاں تک اس کی نگاہ کام کرے وہ وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت آ کر اس کے سرحانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے پاک روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا مندی کی طرف چل وہ اس آسانی سے نکل آتی ہے جیسے کسی مشک سے پانی کا قطرہ ٹبک آیا ہو مجھ سمجھتے ہیں پرانے زبانے میں وہ جو لیڈر کے پاؤچیں ہوتے تھے جس کو لوگ کیری کرتے تھے اپنے ساتھ پلاسٹک وغیرہ میٹل وغیرہ کے کنٹینرز نہیں بنے تھے وارٹر کیرینگ کے لیے تو وہ لیڈر پاؤچیں استعمال کرتے تھے تو ایک لیڈر پاؤچ میں سے کیسے پانی آرام سے نکل کے باہر آ جاتا ہے اسی طرح بڑی آرام سے مومن کی روح وہ باہر نکل کے آ جاتی ہے اور اس کو لینے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ بڑے خوبصورت چہرے والے اور خوشبودار اور حد نگاہ تک بیٹھے ہوئے جہاں جہاں تک نظر جا رہی ہے آ کے بیٹھ گئے اور ملک الموت بھی آتے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سارا معاملہ اس کے لیے اور ایک آنگ جھپک کی دیر میں فرشتے ہوئے اسے ساتھ لے کے آپ ایک سے ایک دوسرے ہاتھ میں لیے چلے جاتے ہیں اور وہ ایک خوبصورت معاملہ ہو تو جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پچھلے درس میں تو کچھ لوگوں نے بڑے ڈر کا حصہ بتایا کہ اگر اتنی تکلیف سے روح جسم سے نکلتی ہے کہ ایک ایک عز جو ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ تکلیف مومن کے لیے آسان کرتی جاتی ہے اور مومن تو لپک کے رب کی طرف جاتی ہے لیکن کافر کے لیے وہ معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے اس لیے کہا کہ مشک سے پانی کا قطرہ ٹپک آیا ہو ایک آنکھ جھپک کے برابر کی دیرہمی فرشتے اسے ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے اور جنتی کفن اور جنتی خوشبو میں رکھ لیتے ہیں خود اس روح میں سے بھی مشک سے بھی عمدہ خوشبو نکلتی ہے کہ روح زمین پر ایسی عمدہ خوشبو نہ سونگی گئی ہو وہ اسے لے کر آسمانوں کی طرف چڑھ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاک روح کس کی ہے یہ اس کا جو بہترین دنیا میں نام ہوتا ہے مشہور ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں اس کے باپ کا نام بھی بتاتے ہیں تو صرف یہ یاد رکھو کہ یہ نیک عمل والے لوگ جو نیک و کار لوگ ہوتے ہیں ان کی روحیں جب نکل کے جاتی ہیں تو ان کے ناموں کے ساتھ ان کے باپوں کا نام بھی لیا جاتا ہے سبحان اللہ یعنی وہ اپنے ماں باپ کے لیے اپنے باپ کے لیے اسپیشلی مرنے کے بعد بھی وجہ فخر اور امتیاز ہوتا آسمان دنیا تک پہنچ کر پھر دروازے کھولے جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہاں کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک اور یہ معاملہ چلتا رہتا ہے یہاں تک ساتھویں آسمان پر وہ پہنچتا ہے اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ میرے بندے کو کتاب علیین میں لکھ لو اور اسے زمین کی طرف لوٹاتا میں نے اسی سے اسے پیدا کیا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے یعنی کہ وہ جس طرح جسم میں روح آئے گی قیامت کے دن وہ معاملہ نہیں ہے یعنی کہ قبر میں حساب و کتاب کا معاملہ تو اس طرح جو ہے وہ مومن کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اچھا اب جب اس کے پاس پھر وہ فرشتے آتے ہیں اور وہ تمام جوابات ہوتے ہیں اور تمام معاملہ جو میں آپ کو پہلے بتا چکے تو اب آجاتے ہیں اور اس کے لیے پھر جنتی فرش بھی قبر میں مشہ دیا جاتا ہے جب یہ سوالات کے صحیح جوابات دے دیتا ہے اور جنتی لباس اسے پہنایا جاتا ہے اور جنت کی طرف اس کا دروازہ اس کی قبر کا دروازہ یعنی کہ یہ تمام مراحل برزخ کے ہیں اگر آپ ظاہراً قبر کھوت کے دیکھیں تو شاید آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر نہ آئیں لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو اس دنیا کے دائمینشن سے ایک الگ ہی دائمینشن ہے اس دنیا سے باہر کی بات کہ وہاں جنت کی روح پرور خوشبودار ہوائیں آ رہی ہیں اور اس قدر اس کی قبر جو ہے وہ کشادہ کر دی گئی ہے اور اس کے پاس ایک شخص خوبصورت نورانی چہرے والا اندہ کپنوں والا اچھی خوشبو والا آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں اسی دن کا وعدہ جو ہے آپ سے کیا جاتا تھا یہ اس سے پوچھتا ہے کہ منان تو کون ہے تیرے چہرے سے بھلائی بھلائی نظر آتی وہ جواب دیتا ہے کہ تیرا نیک عمل ہو اس وقت مسلمان آرزو کرتا ہے کہ یا اللہ قیامت جلد قائم ہو جائے تو میں اپنے اہل و آیال اور ملک و مال کی طرف لوٹوں اور کافر بندہ جب دنیا کی آخری گھڑی میں ہوتا ہے اور آخرت کی اول سعات میں ہوتا ہے تو اس کے پاس سیاہ چہرے کے آسمانی فرشتیاں اور ان کے ساتھ جہنمی ٹاٹھ ہو جہاں تک نگاہ جائے وہاں بیٹھ جاتا پھر حضرت ملک الموت آ کر اس کے سرانے بیٹھ کر فرماتے اے خبیص روح اللہ کے غضب و قہر کی طرف چل اس کی روح جسم میں چھپتی پھرتی ہے جسے بہت سختی کے ساتھ نکالا جاتا اسی وقت ایک آنکھ چھپکنے جتنی دیر میں اسے فرشتیں ان کے ہاتھوں سے لے لیتے ہیں اور اسے جہنمی بورے میں لپیٹتے ہیں اس میں سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ زمین میں ایسی گندی خلیص بدبو پائی نہیں جاتا اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں فرشتوں کی جس جماعت سے گزرتے ہیں کہتے ہیں یہ کس خبیص روح کھولے کے جا رہے ہیں وہ اس کا بترین نام لیتے ہیں جو دنیا میں اور اس کے باپ کا نام بھی لیتے ہیں کہ کس کی اولاد ہیں پھر آسمان دنیا تک پہنچ کر دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں لیکن دروازہ کھولا نہیں جاتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے نہ وہ جنت میں جا سکیں گے یہ ہے نا قرآن کریم کی آئے مبارک اللہ تعالی حکم فرماتا ہے کہ اس کو کتاب سجین میں لکھ لو جب سب سے نیچے کی زمین میں جو سجین ہے وہاں پس اس کی روح کو وہیں پھینک دی جاتی ہے اس کی روح پھر قبر میں جو سوال جواب ہوتے ہیں ان کا بھی جواب نہیں آتا اسے یہی کہتا ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم پھر آسمان سے ایک منادی گلدہ آتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ کا فرش بچھا دو اور دوزخ کی جانب اس کا دروازہ کھول دو وہیں سے اسے دوزخی ہوا اور دوزخ کا جھونکہ آتا رہتا ہے اس کی قبر اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گز جاتی ہیں اب آپ کہیں گے ہم نے فرعونوں کی لاش دیکھئے ممیز دیکھئے ہمیں تو ظاہراً ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی وہ تو میوزیم میں پڑا ہوا ہے اس کے چہرے پر تو کوئی اس طرح کے آثار نظر نہیں آتے دیکھو یہ ظاہری آنکھ کے اسباب نہیں ہیں یہ برزخ کی بات ہے اور برزخ کو دیکھنے کا شعور ان آنکھوں میں نہیں ہے اگر برزخ کی شعور ہوتا تو ہم شاید قبرستانوں میں جا کر اپنے مردوں کو دفنا بھی نہیں اس لئے اللہ کا رحم ہے کہ اس نے اس چیز کو ہم سے مخفی رکھا ہے بہرحال بڑی بری اور ڈراؤنی صورت والا برے میلے کچھلے خراب کپڑوں والا بدبودار آدمی اس کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب غم نہ کھو جاؤ اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا یہ پوچھتا ہے بھئی تو کون ہے تیرے چہرے سے تو برائی برستی ہے وہ کہتا ہے میں تیرے برے کام ہوں بد آمال ہوں انہیں مجسم کرکتیں سامنے لے کے آیا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس وقت یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ قیامت قائم نہ اس روایت کو سنن ابی دعود میں بھی روایت کیا گیا ہے سنن نسائی میں بھی روایت کیا گیا ہے سنن ابن ماجہ میں بھی روایت کیا ہے تو بہرحال اس کو اختصاراً تو نہیں کہوں گا میں لیکن اس میں سے مین چیزیں جس کا تعلق خاص طور پر آج کے درس کے ساتھ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے جمع کیا سوال جواب میں پہلے آپ کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں اسی طرح مسند امام احمد میں ہے کہ نیک بندے کی روح نکلنے کے وقت آسمان و زمین کے درمیان کے فرشتے اور آسمانوں کے فرشتے سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں اور آسمانوں کے دروازے اس کے لئے کھل جاتا ہر دروازے کے فرشتوں کی دعا ہوتی ہے کہ اس کی پاک اور نیک روح ان کے دروازے سے چڑھائی جائے تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ ہر آسمان میں کئی دروازے وہ ایک آدھ دروازہ نہیں ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ملک الموت ایک اچھی روح بھی قبض کر رہے ہیں نورانی چہرے کے ساتھ اور اسی وقت میں کئی اور موجود کسی گناہگار کی روح بھی قبض کر رہے ہیں اللہ نے قدرت و طاقت دی اللہ اکبر اور برے شخص کے بارے میں مسند امام احمد کی سروایت میں آتا ہے کہ اس کی قبر میں ایک اندہ بھیرہ گنگا فرشتہ مقرر ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتا ہے ایک ہتوڑا ہوتا ہے وہ ہتوڑا ایسا ہوتا ہے کہ اس کی مار اگر بڑے بڑے پہاڑوں پر بھی ماری جائے تو وہ مٹھی ہو جائے وہ اس سے اس سے مارتا ہے یہ مٹھی ہو جاتا اور یہ پھر ظاہری جسم جو آپ دیکھتے ہیں اس پر نہیں ہے برزخی معاملہ اور پھر اس پر اذاب قبر کا ایک وہ الگ معاملہ ہے پھر اس کے اوپر پھر کبھی جائیں گے لیکن آج بتانا آپ کو یہ مقصود تھا کہ جو اچھی روحیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اور جو بری روحیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے پھر انشاءاللہ اس سے متعلق کچھ اور تفصیلات پھر اگلے درس میں دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرک